ونس اگین ویلکم تو مائی چینل سپرائزنگ فیلمز ورڈ تینوں اسی گھر میں چوری کرتے تھے جن کی سیکیورٹی کے بارے میں انہیں پہلے سے ہی پتا ہوتا تھا پھر وہ سبھی اپنے گھروں کو لوڑ جاتے ہیں ایلکس جب اپنے گھر پہنچتا ہے وہ چابی کو اسی جگہ پر رکھ دیتا ہے جہاں سے اس نے اٹھائی تھی پھر اگلے دن منی وہ چوری کا سمان بیچنے کے لیے جاتا ہے لیکن اسے اس سارے سمان کے بدلے میں بہت کم رقم ملتی ہے کافی دن گزر جاتے ہیں پھر وہ تینوں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پر منی انہیں اپنے موبائل پر ایک گھر کی تصویر دکھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک بڑا آدمی رہتا ہے اور اس کے آس پاس کے بنے گھروں میں بھی کوئی نہیں رہتا منی کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے بارے میں پتا لگوایا ہے یہ پہلے آرمی میں تھا اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد اسی گھر میں اکیلا رہ رہا ہے کئی سال پہلے اس بڑے آدمی کی بیٹی کی موت ہو گئی تھی جسے ایک امیرزادی نے اپنی گھاڑی کے نیچے کچل دیا تھا پھر اس کے موم ڈیٹ نے اس بڑے آدمی کو اس حاسے کے عوض ایک بڑی رقم تین لاکھ ڈالر دی تھی منی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس بڑے آدمی نے ابھی بھی وہ رقم گھر میں کہیں پر چھپائی ہوئی ہے اب ایلکس ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوتا اور وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن منی اور روکی اسے مسلسل کننس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آخی دفعہ چوری کریں گے کیونکہ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ہم تینوں کی زندگی سکون سے گزر سکتی ہے لیکن ایلکس کسی بھی صورت مان نہیں رہا ہوتا پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگری رات روکی اسے میسیج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کے بہتر مستقبل کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں اپنی سٹیپ مدر کے ساتھ روز روز کے جھگروں سے بھی تنگ آ چکی ہوں میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے پیلکھونیاں جانا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کے بہتر فیچر کے لیے کچھ کر سکوں وہ ایلکس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز تم اس چوری کے لیے مان جاؤ ایلکس تھوڑی دیر سوچتا ہے پھر وہ اسے چوری کے لیے ہاں کر دیتا ہے اگلے دن وہ سب ہی اس بوڑے آدمی کے گھر کے پاس پہنچاتے ہیں منی وہاں پر ایک کیمرہ انسٹال کر دیتا ہے تاکہ وہ اس گھر میں آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھ سکے کچھ دنوں کے بعد منی انہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اس گھر کی فوٹی دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر سے وہ بوڑا آدمی باہر نہیں نکلا اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے آیا ہے ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایک بڑا سا کتہ ان کی گاڑی پر حملہ کر دیتا ہے وہ تھوڑے گھبرا جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے وہی بوڑا آدمی کھڑا ہے جس کے گھر میں وہ چوری کرنے کی پلیننگ کر رہے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑا آدمی تو اندھا ہے اب ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ اب وہ آسانی سے وہاں سے پیسے چورا سکتے ہیں منی پہلے سے یہ جانتا تھا کہ بوڑا آدمی اندھا ہے لیکن اس نے ابھی تک اپنے دوستوں کو نہیں بتایا تھا پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ جب یہ آدمی آرمی میں تھا ایک بمپ لاؤسٹ کی وجہ سے اس کی نظر چلی گئی تھی اور جو کافی ٹائم سے اس گھر میں اکیلا ہی رہ رہا ہے پھر آخر کار تھوڑی دیر کے بعد وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلی راہ وہ تینوں دوبارہ واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے وہ اس بوڑے آدمی کے کتے کو بے ہوشی والا بسکٹ کھلا کر بے ہوش کر دیتے ہیں پھر اگلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اس گھر میں لگے سبھی الارم سسٹم کو ڈیسیبل کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پر پولس نہ آ سکے پھر جب وہ دروازے کے پاس جاتے ہیں وہ یہ دیکھ کر تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دروازے پر چار طرح کے لاک لگے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ صرف ایک ہی چابی تھی پھر ایلیکس پوچھتا ہے کہ آخر کار اس نے باقی کی تین چابیاں سیکیورٹی کمپنی کو کیوں نہیں دی تھی جس پر منی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بوڑے آدمی کو کسی پر یقین ہی نہ ہو اور باقی کی چابیاں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوں بہرحال یہ بات تو تیہ تھی کہ اس بوڑے آدمی کے پاس ضرور وہ پیسے ہوں گے تب ہی تو اس نے دروازے پر چار لاک لگوار رکھے تھے پھر وہ وہاں سے کوئی دوسرا راستہ ڈھونتے ڈھونتے ایک اور دروازے تک آ پہنچتے ہیں لیکن وہ بھی ان سے نہیں کھل رہا ہوتا پھر روکی کی نظر اوپر بنی ایک کھڑکی پر پڑتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ میں اس کھڑکی کا راستہ اندر جانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میں دروازے کو اندر سے کھو سکوں پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے وہ کھڑکی پر لگے شیشے کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور دروازے کو کھول دیتی ہے پھر وہ تینوں گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سب سے پہلے منی اوپر جاتا ہے جس روم میں وہ بڑا آدمی سو رہا تھا دراصل وہ وہاں پر جا کر ذریری گینس کو چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ بڑا آدمی بھی ہوش ہو جائے ابھی وہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس بڑے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے جیسا کہ یہ بڑا آدمی اندہ تھا اور وہ کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا پھر وہ ساتھ چلتے ٹی وی کو آف کر کے پھر سے لیٹ جاتا ہے پھر منی اس کمرے میں وہ ذریری گینس چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے پھر وہ تینوں دیکھتے ہیں کہ ایک دروازے پر تارہ لگا ہوا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً اس کمرے کے اندر اس بڑے آدمی نے وہ سارا پیسہ چھپا رکھا ہوگا پھر منی اس تالے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا پھر وہ اپنی گن نکال لیتا ہے گن کو دیکھ کر روکی اور ایلکس گھبرا جاتے ہیں کیونکہ انہیں منی نے گن کے بارے میں نہیں بتایا تھا پھر ایلکس اس سے جگڑنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری گن یہاں لانے کی وجہ سے ہم بری طرح پھنس سکتے ہیں لیکن منی ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور گولی چرا دیتا ہے جس سے وہ تالہ ٹوٹ جاتا ہے پھر ایلکس اس سے نراز ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ اسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا پھر جیسے ہی روکی اور منی اس کمرے کے اندر جانے لگتے ہیں اچانک ان کے سامنے وہ بڑا آدمی آ جاتا ہے جو گولی کی آواز سن کر نیچے آ گیا تھا لیکن وہ اندہ ہونے کی وجہ سے کسی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا لیکن بڑے آدمی کو یقین تھا کہ ضرور اس کے گھر میں کوئی آ گیا ہے پھر وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز میں پوچھتا ہے کہ کون ہے یہاں پر پھر منی گبرار میں بولی پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں غلطی سے تمہارے گھر میں گھوس آیا ہوں اور اب میں واپس جا رہا ہوں لیکن وہ بڑا آدمی چلاکی کے ساتھ منی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور منی بھی اپنی گن اس کی طرف سیدھی کر دیتا ہے اور اسے دور رہنے کا کہتا ہے لیکن وہ بڑا آدمی مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اسی دوران منی سائٹ پر گھولی بھی چلا دیتا ہے تاکہ وہ بڑا آدمی رک جائے لیکن اب وہ منی کے کافی قریب آ چکا تھا اس سے پہلے کہ منی اسے روک پاتا وہ بڑا آدمی تیزی کے ساتھ اس کی گن کو چھین لیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے پھر وہ منی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ اور تمہارے ساتھ یہاں پر کون ہے لیکن منی اس سے کہتا ہے کہ صرف میں ہوں پلیز مجھے یہاں سے جانے دو پھر وہ بڑا آدمی اس کا گلہ چھوڑ دیتا ہے منی کو لگا کہ شاید اب اس کی جان بچ گئی ہے لیکن اچانکہ وہ بڑا آدمی اس کی گن سے ہی اس کو گولی مار دیتا ہے اور یہ سارا منظر روکی دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اگر اس بڑے آدمی کو پسا چل جاتا تو وہ اسے بھی گولی مار دیتا ایلکس جو ابھی گھر کے اندر ہی موجود تھا وہ گولی کی آواز سن کر واپس آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے وہی بڑا آدمی اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے ایلکس ایک سائٹ پر ہو جاتا ہے اور وہ بڑا آدمی اس کے پاس صحیح گزر جاتا ہے پھر اس بڑے آدمی کے پاؤں میں ایک شیشے کا کانچ چک جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ چور یقیناً کھرکی توڑ کر اندر آیا ہوگا پھر وہ بڑا آدمی اس کھرکی کو بند کر دیتا ہے اور ایلکس بھی وہی پر نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر روکی ایلکس کو میسج کرتی ہے کہ اس نے منی کو جان سے مار دیا ہے ایلکس یہ جان کر دکی ہو جاتا ہے اور وہ روکی سے کہتا ہے کہ میں ابھی اسی گھر کے اندر موجود ہوں تو مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ روکی اسے بتاتی ہے کہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں چھپی ہوئی ہوں پھر اچانک سے وہ بڑا آدمی بھی اسی روم میں آ جاتا ہے جہاں پر روکی چھپی ہوئی تھی پھر روکی دیکھتی ہے کہ وہ بڑا آدمی وہاں پر ایک سیف کو کھولتا ہے اور اس میں سے پڑے پیسوں کو چیک کرتا ہے پھر روکی بھی اس سیف کے کورڈ کو دیکھ لیتی ہے پھر وہ بڑا آدمی جب وہاں سے چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایلکس بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ کیش وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھوننے لگ جاتے ہیں انہیں سامنے ایک دروازہ نظر آتا ہے جیسے ہی وہ اس کے قریب پوائنٹیں ہیں اچانک سے وہ بڑا آدمی آ جاتا ہے کیونکہ اس روم میں منی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور وہ اسے وہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ شفٹ کرنا چاہتا تھا پھر وہ بڑا آدمی منی کی باڈی کو کسیٹا ہوا وہاں سے باہر لے جانے لگتا ہے اچانک سے ایلکس جو پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ جاتی ہے جس کی آواز سن کر وہ بڑا آدمی الہٹ ہو جاتا ہے اور اپنی گن اس طرف کر دیتا ہے جس طرف سے آواز آئی تھی لیکن ایلکس بھی وہاں پر چک چاک کھڑا رہتا ہے تھوڑے دیر وہ بڑا آدمی محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن اپنا وہم سمجھ کر پھر وہ وہاں سے منی کی باڈی کو لے کر چلا جاتا ہے پھر موقع دیکھتا ہی وہ دونوں بیسمنٹ کے راستے نیچے آ جاتے ہیں دوسری طرف اس بڑے آدمی کے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز ٹکراتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جیوتوں کے دو چوڑے پڑے ہوئے ہیں تب ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور کوئی اور بھی ابھی تک اس کے گھر میں موجود ہے پھر وہ بڑا آدمی اپنے اس سیف کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے سیف کو کھول کر وہاں سے سارے پیسے نکال لی ہیں اب وہ بڑا آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جب ایلکس اور روکی بیسمنٹ کے ذریعے باہر جانے کا راستہ دونڈ رہے ہوتے ہیں وہیں پر انہیں ایک لڑکی زنجیر سے بندی ہوئی نظر آتی ہے پھر روکی اس لڑکی کے پاس جاتی ہے وہ لڑکی اسے اخبار کا ایک ٹکڑا دکھاتی ہے جس پر تصویر کو دیکھ کر روکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے اس بڑے آدمی کی بیٹی کی موت ہوئی تھی اور اس بڑے آدمی نے نہ جانے کیسے اس لڑکی کو پکڑ کر یہاں پر بیسمنٹ میں قیدی بنایا ہوا ہے اور وہ اپنی بیٹی کا موت کا بدلہ اسے ترپا ترپا کر مار کر پورا کرنا چاہتا تھا پھر وہ دونوں اس لڑکی کو وہاں سے چھڑوا کر اسی بیسمنٹ میں لکڑی کے بنے ایک دروازے کو توڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن اچانک سے وہ بڑا آدمی وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنی گن ان پر تان دیتا ہے اور ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے ایک گولی ایلکس کو بھی لگتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے لیکن ایک گولی اس لڑکی کو بھی لگ جاتی ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے جب بڑا آدمی اس لڑکی کو اٹھاتا ہے جو گولی لگنے کی وجہ سے مر گئی تھی وہ بہت دکھی ہو جاتا تھا دراصل وہ بڑا آدمی اس لڑکی کو اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا کہ تاکہ کہ وہ اسے تڑپا تڑپا کر مار سکے جس سے وہ اپنی بیٹی کی موت کا بطرہ لے سکے لیکن اب وہ لڑکی اس کے ہاتھوں مر چکی تھی اور وہ بڑا آدمی شدید غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں غصے ان لوگوں کی وجہ سے ہی اس لڑکی کی موت ہوئی تھی پھر وہ بڑا آدمی اندر دھن گھولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن روکی اور ایلکس اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کی جاتے ہیں وہ بڑا آدمی گھر کی لائٹس کو بند کر دیتا ہے اور ہر طرف اب اندھیرہ چھا گیا تھا تاکہ ایلکس اور روکی وہاں سے نہ بھاگ سکیں اور وہ بڑا آدمی انہیں پکڑ سکے اندھیرہ انہیں کی وجہ سے اب وہ دونوں بھی وہاں سے نہیں بھاگ سکتے تھے بڑا آدمی تو اپنے گھر کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھا اور وہ انہیں پاگلوں کی طرح ڈھوننا شروع کر دیتا ہے پھر اچانک سے جس راستے وہ بڑا آدمی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اسی راستے سامنے سے روکی آ رہی ہوتی ہے اور روکی اس کے کافی قریب آ جاتی ہے اور وہ بڑے آدمی کو چھونے ہی والی ہوتی ہے کہ ایلکس اسے آواز دے دیتا ہے اور بڑا آدمی اس کی طرف گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے جس سے روکی کی جان جاتے جاتے بچتی ہے پھر سے وہ بڑا آدمی انہیں ڈھوننا شروع کر دیتا ہے اندھیری کی وجہ سے ایلکس کو بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا پھر وہ بڑا آدمی اس تک پہنچ جاتا ہے اور ایلکس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے سر پر گولی چلا دیتا ہے لیکن ایلکس کی قسمت اچھی تھی کہ بڑے آدمی کی گن میں گولیاں ختم ہو گئی تھی لیکن بڑا آدمی آدمی نیچے دب جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے پھر جیسے تیسے ایلکس اور روکی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تیخ خانے سے نکل کر اوپر کمرے میں آ جاتے ہیں ایلکس کے پاس باہر نکلنے کی دروازے کی چابی بھی موجود تھی اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو کھول کر باہر نکل پاتے انہیں ایک طرف اس بڑے آدمی کا کتا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جب وہ ان پر حملہ کرنے لگتا ہے وہ دونوں بھاگ کر پھر اوپر سے اس کمرے میں آ جاتے ہیں اور دروازے کو بند کر لیتے ہیں اور دوسری طرح وہ بورا آدمی بھی ان کی آٹھ سن کر اپنے دوسری گن اٹھا کر ان کے پیچھے آ جاتا ہے اب وہ دونوں بری طرح فانس چکے تھے پھر ایلکس وہ وہاں پر ایک ریمونٹ نظر آتا ہے جس کے ذریعے وہ اس گھر میں لگے سارے سیکیورٹی آلامز کو تو آن کر سکتا تھا جس سے ہوتا یہ کہ وہاں پر پولس آ جاتی لیکن روکی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو پولس انہیں پکڑ لے گی اور جو پیسے انہوں نے چورائے ہیں وہ بھی ان سے جاتے رہیں گے وہ ایلکس ایسا کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ اسے اپنی چھوٹی بہن کے مستبل کو بہتر بنانے کے لیے وہ پیسے ضرورت تھے پھر ایلکس ایسا ہی کرتا ہے پھر اچانک سے وہ بڑا آدمی وہاں پر آ جاتا ہے اور دروازے پر گنیاں چلانا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دروازہ ٹوٹا ایلکس ات دروازے کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ وہ بڑا آدمی اندر نہ آ سکے دوسری طرف روکی اوپر بنی ایک کھرکی کے راستے بھاگنے لگتی ہے پھر آخر کار وہ بڑا آدمی دروازہ توڑ کر اندر آ ہی جاتا ہے اور جب اس کا کتا ایلکس پر حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ پھرکی کے راستے نیچے گر جاتا ہے اور بڑی طرح زخنی ہو جاتا ہے اس بڑے آدمی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایلکس اس جگہ پر گرا ہے اور پھر وہ وہاں پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے ایلکس پھر سے نیچے گر جاتا ہے اور بڑا آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے آ جاتا ہے اور وہ وہاں پڑی ایک بڑی ساری گھاس کٹنے والی کینچی سے ایلکس پر حملہ کر دیتا ہے اور دوسری طرف روکی ایک تنگ راستے کے ذریعے وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے تو وہ بڑے آدمی کا کتا اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور روکی وہاں سے نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ بڑا آدمی اس کی آواز سن کر وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بوری طرح مارتا ہے جس سے روکی بے ہوش ہو جاتی ہے پھر وہ اسے پکڑ کر اسی بیسمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں اس نے اس پہلی لڑکی کو پکیت کیا ہوا تھا پھر وہ روکی کو بھی وہاں پر باندھ دیتا ہے تاکہ اب وہ اسے ترپا ترپا کر مار کر اپنا بدا پورا کر سکے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلکس جو ابھی زندہ تھا وہ وہاں پر آ جاتا ہے پھر ایلکس وہاں پر ایک ہٹھوڑی سے اس بوڑے آدمی پر حملہ کر جاتا ہے جس سے وہ بوڑا آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے پھر ایلکس اس بوڑے آدمی کو وہاں پر ہتھکڑی سے باندھ دیتا ہے پھر ایلکس اور روکی وہاں سے بھاگ کر اوپر آ جاتے ہیں اور دروازہ کھول کر بھاگنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہ بوڑا آدمی پھر سے اپنی گن اٹھائے اوپر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور اس بار وہ بوڑا آدمی ایلکس کے سر میں گولی مار دیتا ہے جس سے اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھل چکا ہوتا ہے اور باہر صبح ہو گئی ہوتی ہے پھر روکی پیسوں سے بھرا وہ بیک اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن اس بوڑے آدمی کا کتہ اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے لیکن روکی چلاکی سے اس کتے کو گاڑی کی ڈگگی میں بند کر دیتی ہے اس سے پہلے کہ روکی وہاں سے بھاگ پاتی وہ بوڑا آدمی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر سے اسے گھسیڑتا ہوا گھر کے اندر لے آتا ہے پھر وہ بوڑا آدمی اسے وہاں پر چھوڑ کر جیسے ہی سائیڈ پر ہوتا ہے روکی وہاں پر پڑے ریموٹ کو اٹھا لیتی ہے اور گھر میں لگے سارے سیکیورٹی آرامز کو بجھا دیتی ہے اور اسے روکی کی آٹھ بھی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی پھر روکی موقع دیکھتے ہی تھوڑی اس بوڑے آدمی کے سر میں دے مارتی ہے جس سے وہ بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور روکی اسے وہاں پر مرتا ہوا چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر پولس آ جاتی ہے پھر اسی طرح کچھ دن بیجھ جاتے ہیں اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ روکی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ایک ریلوی سٹیشن پر بیٹی ہوتی ہے جو اب کسی دوسرے شہر جانے والی تھی ٹی وی پر یہ نیوز جال رہی ہوتی ہے کہ بوڑے آدمی کے گھر میں دو چور گھوسائے تھے جس سے اس بوڑے آدمی نے جان سے مار دیا تھا اور وہ بوڑا آدمی بھی شدید زخمی ہو گیا تھا لیکن وہ بچ گیا تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بوڑے آدمی نے پولس کو یہ بیان دیا تھا کہ اس کے گھر میں سے کوئی چیز بھی چوری نہیں ہوئی ہے دراصل اس بوڑے آدمی نے یہ بیان اس لیے دیا تھا کہ اگر وہ روکی کے بارے میں پولس کو کچھ بتاتا ہے اور روکی پکڑی جاتی ہے تو اس طرح اس کا بھی راز پکڑا جاتا کہ آخر اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے تھے جس کے بارے میں اس بوڑے آدمی نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا بارحال کہانی کے اینڈ میں روکی اپنی بہن کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے موسیقی